اب ایک چھوٹی سی اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں گلامی اور کس کس کی ہے بہت دل کو چھوٹ پہنچتی ہے کچھوٹ لگتی ہے جب یہ بات میں کہتا ہوں کہ انگریج آئے تھے لوٹ کرنے مارا ماری کرنے بربادی کرنے ہم کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لئے اور جن انگریجوں نے سب سے زیادہ یہ کام کیے ہیں ان انگریجوں کو ہم کبھی بھولتے نہیں میں سب سے تاجہ نام لے کے کہتا ہوں ایک انگریج آیا اس دیش میں اس کا نام تھا ماؤنٹ بیٹن آپ کو معلوم ہے ماؤنٹ بیٹن آیا نہیں اس کو برٹین کی سنسد سے باقاعدہ بھیجا گیا برٹین کی سنسد نے پرستاؤ پاریت کر کے ماؤنٹ بیٹن کو بھارت کا گورنر جنرل بنائے اور پرستاؤ پاریت کرتے سے ہمیں کیا بات لکھی گئی اس میں کہ بھارت میں ستا کا ہستانترن جب ہوگا تو اس سے زیادہ اوپیوک تو کوئی ویقتی نہیں ہو سکتا ماؤنٹ بیٹن سے زیادہ اوپیوک تو کوئی ویقتی نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو بھیجا جائے کارن کیا ہے کارن اس کے بارے میں برٹین کی سنسد میں یہ کہا گیا بہت سنکیت میں کہہ رہا ہوں جیادہ اس پشت نہیں کہہ سکتا اس بات کو کارن یہ بتایا گیا برٹین کی سنسد میں کہ ماؤنٹ بیٹن کی جو پتنی ہے ایڈوینا وہ بھارت کے کئی نیتاؤں کو سمحال سکتی اس پہ حسیعہ مت یہ بہت گمبیر بات شرم کی بات ماؤنٹ بیٹن کی جو پتنی ہے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن وہ بھارت کے کئی نیتاؤں کو سمحال سکتی ہے اب سمحالنے کا عارض آپ سمجھ لیجئے وہ کیا کیا کر سکتی ہے تو بھارت کے کئی نیتاؤں کو سمحال سکتی ہے اور جن نیتاؤں کو یہ سمال سکتی ہے وہی سب سے زیادہ تیڑے ہیں بھارت میں وہی سب سے زیادہ تیڑے ہیں انہی کو یہ سمال سکتی ہے اس لئے ماؤنٹ بیٹن کو بھارت بھیجنا بہت ضروری ہے تو ایسی تیہ کر کے ماؤنٹ بیٹن کو بھارت بھیجا گیا آتے ہی اس آدمی نے آگ لگائی آگ پتا ہی کیا لگائی جنہ کو ایک طرف کھڑا کیا اور جنہ کو کہنا شروع کیا تم پاکستان کی مانگ کرو نا ہم دلوائیں گے نا تم کو پاکستان ماؤنٹ بیٹن جنہ کو بلاتا ہے اور بار بار کہتا ہے تم پاکستان کی مانگ کھڑی کرو نا ہم دلوائیں گے تمہیں پاکستان آپ کو معلوم ہے جنہ پاکستان نہیں مانگ رہا تھا نہ مسلمان تھا جنہ پاکستان نہیں مانگ رہا تھا جنہ کے نزدی کی مسلمان پاکستان نہیں مانگ رہے تھے ایک جنہ کا سہیوگی تھا ایک ہی سہیوگی اس کا نام تھا سہرہ وردی اس نے کبھی کہا تھا کہ ہم کو پاکستان چاہیے ایک صحیحگی تھا جنہ کا وہ کبھی کبھی کہہ دیتا تھا بھول چوک سے کہ ہم کو تو پاکستان لے کے رہنا ہے جنہ نے پاکستان نہیں مانگا جنہ کے نزدی کی لوگوں نے پاکستان نہیں مانگا اور ماؤنٹ بیٹن نے آ کے جنہ کو اتنا اتنا چڑھایا اتنا چڑھایا پاکستان مانگو پاکستان مانگو گھنٹوں گھنٹوں جنہ کی ماؤنٹ بیٹن سے میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں اس کو بھڑکایا جاتا ہے اس میں وہ بھڑکتا ہے اور بھارت کے کانگریس کے نیتاؤں کو جب ملتا تھا ماؤنٹ بیٹن تو بھارت کے کانگریسی نیتاؤں کو یہ سمجھاتا تھا کہ تم ان مسلمانوں کو کہاں سر پہ ڈھو گئے یہ تمہارے لیے خاٹ کھڑی کر دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے تمہاری پرمپرہ ان سے الگ ہے ان کی پرمپرہ تم سے الگ ہے تو کانگریسی نیتاؤں کو اس طرح سے بھڑکاتا تھا ماؤنٹ بیٹن بھڑکانے والا گورنر جنرل اس دیش میں آیا اور بھڑکاتے 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 اور اس کی پتنی کا بھارت کے نیتاؤں کے لیے استعمال کرتے کرتے اس نے اس دیش کے دو ٹکڑے کرا دی انتیم سمیں تک اس دیش کے دو ٹکڑے ہونے کی استطی نہیں تھی انتیم سمیں کی بات کر رہا ہوں میں 1946 کی بات کر رہا ہوں 1946 تک یہاں پر سہمتی بن رہی تھی کہ نہرو جی پرائیم منسٹر ہو جائیں گے جنہ ڈپٹی پرائیم منسٹر ہو جائے گا پاکستان الگ نہیں کرنا پڑے گا بھارت میں ہی سم مل کے رہیں گے بھارت کا بڑا حصہ بن جائے گا اور جرورت پڑی تو راجیوں میں ادھراج جی بنائے جائیں گے چھوٹے راجی بنائے جائیں گے اور چھوٹے راجیوں کو سنگ بنا کے ان کے اوپر ساشن بیوستہ میں انکولتہ لائی جائے گی یہاں تک سب تیہ ہو گیا جب تیہ ہو گیا کہ ایک پرائیم منسٹر ایک ڈپٹی پرائیم منسٹر پھر بھڑکا دیا اس نے ماؤنٹ بیٹن اور اس کی پتنی نے بھڑکا دیا ایڈوینا نے بھڑکا دیا اور وہ بھڑک اتنی دور تک گئی کہ ایک اتنا خراب سٹیٹمنٹ ہمارے دیش کے پنڈت نہرو نے کر دیا جس نے دیش کے دو ٹکڑے کرا دیئے اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ میں جنہ کو میرے منتری منڈل میں چپراسی بھی نہیں بنا سکتا اوپ پردھان منتری بنانا تو دور کی بات ہے اب اوپ پردھان منتری بنانا دور کی بات ہے چپراسی نہیں بنا سکتا تو ماؤنٹ بیٹن نے جنہ کو اسٹیٹمنٹ پڑھا کے کہا دیکھو نہرو تمہاری اتنی عزت کرتا ہے تمہیں چپراسی نہیں بنا سکتا پھر جنہ کو ایک دم تم تمہت آگئی گصہ آیا اور اس کو لگا کہ اس کا اپمان ہو رہا ہے تو اس نے کہا اب تو میں دوسرے دیش کا پردھان منتری بن کے ہی دکھاؤں گا اور اس جد میں انگریجوں کا آگ میں گھی ڈالنا بھارت کے نتاؤں کو بھڑکانا اور پھر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آ جانا اس نے اس دیش کے دو ٹکڑے کرا دی اور دو ٹکڑے ہونے کے لیے قانون بنوا دیا اور مجھے دکھ ہے اس قانون کا نام رکھا انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ کوئی قانون نہیں ہے ایک دیش کے دو ٹکڑے کرنے والا قانون ہے پاکستان الگ بنے گا بھارت الگ بنے گا دونوں مل کر کومن ویلتھ میں ایک میمبر کنٹری کی طرح سے انٹری کریں گے یہ انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ میں تو جس آدمی نے یہ سارا کھیل کرایا ماؤنٹ بیٹن نے اس ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں آزادی ملنے کے بعد کیا ہونا چاہئے تھا پورے دیش کے بٹوارے کا ذمہ دار ایک انگریج حدکاری ماؤنٹ بیٹن اس کی دھرم پتنی اور پوری انگریج بیوستہ ان کی برٹین کی سنسط جس نے ہمارے اکھنڈ دیش کو کھنڈ کھنڈ توڑا بانٹ دیا اس ماؤنٹ بیٹن کے پتر اس کے فوٹوگریف اس کی اسمرن کی ہوئی چیزیں اگر ہندوستان میں سجا کر رکھی جائیں تو آپ کا کھون نہیں کھولے گا آپ کو گصہ نہیں آنا چاہئے ہمارے اکھنڈ دیش کو بانٹ دیا اور بانٹا ہی نہیں قتل عام مچوا دیا اس دیش میں آپ کو معلوم ہے دنیا کے کسی بھی دیش میں ڈیڑھ ورشوں میں اتنا بڑا قتل عام نہیں ہوا جو بھارت میں ہوا 1946 اگس سے شروع ہو کر 1947 دسمبر تک چلا لاکھوں لاکھوں لوگ قتل کیے گئے اس دیش میں یہاں ہندوستان میں قتل کیے گئے ادھر پاکستان میں قتل کیے گئے اور قتل عام مچا وہ ایک طرف ہے لاکھوں لوگوں کا لاکھوں لوگ شرنارتی ہو گئے جندگی بھر کے لیے لاکھوں لوگوں کو پاکستان چھوڑ کر بھارت میں آنا پڑا اور بھارت کے بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر پاکستان میں جانا پڑا آپ کو معلوم ہے وہ شرنارتی آج تک اس دیش میں الگ الگ شہروں میں الگ الگ کولونیاں بسا کر رہے جن کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا سمپتیاں ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی رشتے ہمیشہ کے لیے بٹ گئے ان کے پریبار ہمیشہ کے لیے بٹ گئے لاکھوں لوگوں نے قتل عام سہا ہے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ جو بلاتکار ہوئے ہیں وہ پوری دنیا میں کسی دیش میں ادھارن نہیں ملتا جو ان دنوں میں ہوئے ہیں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی ہیں ایک دوسرے کی سر کاٹے ہیں اتنی حیوانیت بھری وہ سمیہ کی تاریخ ہے اور جس ویکتی کے کارن یہ سارا کا سارا ہوا مجھے بہت دکھ ہے اور افسوس ہے کہ وہ ماؤنٹ بیٹن کے چطر آج بھی ہندوستان میں جگہ جگہ لگے ہوئے ہمارے دیش میں اسپیتالی بجانے کی بات اس کے چطر لگے ہوئے ہمارے دیش میں جگہ جگہ اس کے چطر لگے ہوئے بھارت دیش کی سمویدھان ایک شیرش سنس تھائیں ان میں ماؤنٹ بیٹن کے چطر لگے ہوئے ہمارے دیش کے آرکائیوز میں ماؤنٹ بیٹن کے چطر لگے ہوئے ہمارے دیش کے میوزیمز میں جگہ جگہ وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں خون کھولاتی ہیں وہ سب چیزیں ہٹا دینا چاہیے تھا ان کو مٹا دینا چاہیے تھا ماؤنٹ بیٹن کی ساری اسمرتی کو دل دماغ سے اور اس دیش کی تاریخ میں سے مٹ جانا چاہیے تھا پندرہ اغسط انیس سیتالیس کے بعد ہم نے نہیں مٹایا وہ آج تک جیویت ہے اور ہماری چھاتی پر مونگ دلتی جیسا ہمیں محسوس کراتی ہے یہ گلامی کی نشانی ہمیں بہت جلدی ہٹانی پڑے گی ایڈوینا کی بہت ساری نشانیاں دلی میں ہیں ان ساری نشانیوں کو ہٹا کے ہم بہت ونمرتہ پوروک انگریجوں کو کہیں گے کہ ایڈوینا سے سمبندت جو کچھ یہاں پڑا ہوا ہے ماؤنٹ بیٹن سے سمبندت جو کچھ پڑا ہوا ہے آپ اس کو یا تو منگا لیجے ہم ان کو سمیں دے سکتے ہیں اور نہیں تو جلا کے پھیک دیجئے وہ یاد کرنے لائک نہیں ہے وہ اسمرن میں رکھنے لائک نہیں ہے وہ اسمرتی میں درج کرنے لائک نہیں ہے کوئی یہ کہیں نا کہ جنہ نے پاکستان بنایا جنہ مسلمان تھا ہی نہیں تو آپ کہیں گے کیا تھا شراب پیتا تھا وہ ماس کھاتا تھا اور ماس جہو سور کا ماس کھاتا تھا اور سوامی جی سب سے خراب کام کرتا تھا بیاج پر پیسے دینے جو حرام ہے اسلام میں پورا کھاندان جنہ کا بیاج پر پیسے چلا کر اپنی جیون چلانے والا کھاندان تھا بیاج پر پیسے چلانا شراب پینا ماس کھانا اور وہ ماس کھانا جو اسلام میں ورجت ہے وہ سب اور نماز پڑھنا نہیں کبھی ہم تو مانتے ہیں نا پکا نمازی ہے تب ہی تو مسلمان ہوگا پانچ وقت کی جو نماز نہیں پڑھے وہ مسلمان کیسا وہ اپنے اللہ کو یاد نہ کرے وہ مسلمان کیسا اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کا نیتہ نہیں رہا کبھی بھی جنہ اس دیش کے مسلمانوں نے کبھی بھی اپنا نیتہ نہیں مانا جنہ کو پاکستانیوں نے بھی نہیں مانا اور کبھی بھی پاکستان جنہوں نے نہیں مانگا ان کو جبرجستی دے دیا یہ جو سندھ کا علاقہ ہے نا یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے سندھ پنجاب پورا پراند اور یہ بلوچستان پورا جس کو فرنٹیئر پروونس کہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی سپنے میں بھی پاکستان نہیں مانگا ایک خطرناک انگریج نے جبرجستی ان کو پاکستان دے دیا اس انگریج کا نام تھا ریڈ کلیف اسی کا سہیوگی تھا ماؤنٹ بیٹن کا ریڈ کلیف کو بھیجا گیا بریٹش پارلیمنٹ سے یہ کہہ کے آپ جاؤ اور آپ کی مرجی سے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں سیمار ایک ہا کھیج دو آپ کی مرجی سے سنیے شبد کو دھیان سے بریٹش سنسد میں پرستا ہوا آپ کی مرجی سے بھارت پاکستان کے بیچ میں لائن کھیج دو آ گیا اور اس نے بھارت کے نیتاؤں کو دو چار پانچ کو سمپرک کیا بھئی مجھے یہ کام ملا ہے مجھے ریکھا کھیجنی ہے بٹوارہ کرنا ہے یہ بھارت کی سیما یہ پاکستان کی سیما تو لوگوں نے ویروت کیا کہ بھئی تم ایسے کیسے لائن کھیج سکتے ہو تم ہوتے کون ہو یہ تیہ کرنے والے کہ یہ بھارت کی سیما یہ پاکستان کی سیما اس نے کہا میری آثورٹی ہے بریٹش پارلیمنٹ نے مجھے کہا تو بھارت کے لوگوں نے کہا بریٹش پارلیمنٹ کی ہم نہیں مانتے اور ہم تو اب آزاد ہو رہے ہیں آزاد ہونے کے بعد ہم تیہ کر لیں گے کہ کون سا علاقہ بھارت کا کون سا پاکستان کا تم جاؤ تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ماؤنٹ بیٹن کی شہ پا کر اس کی مدد لے کر ریڈ کلیف نے اپنی مرجی سے منمانے طریقے سے ایک لائن کھینچ دی وہی ہمارے دیش کی سیما ریکھا ہو گئی اور دربھاگے سے اس کو ریڈ کلیف لائن ہی کہتے نام بھی وہی پڑ گیا بھارت اور پاکستان کی جو سیما ریکھا ہے نا اس کا نام ہے ریڈ کلیف لائن اور دستہ ویجوں میں ریڈ کلیف لائن ہی درج ہے بھارت پاکستان سیما ریکھا وہ ریڈ کلیف سے ہمارا کوئی سممند نہیں ہو سکتا اس سے ہمارے کوئی رشتے نہیں بن سکتے وہ تو ہمارے لئے خطرناک شیطان کے جیسا آدمی تھا جس نے ہمارے اور پاکستان کے بیچ میں منمانی سے ریکھا کھیج دی اس کا نام ہندوستان میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اس مرن پتوں پر پتر کے علاوہ فوٹو کے روپ میں بہت ساری گیلریز ہیں اس دیش میں جہاں جہاں میں گیا ہوں میوزیم کی گیلریز ہیں جہاں ریڈ کلیف کا فوٹو ہے ماؤنٹ بیٹن کا فوٹو ہے ایڈوینا کا فوٹو ہے یہ سب آگ لگاتے ہیں دل میں کیونکہ یہی ہمارے دیش کے بٹوارے کے لئے ذمہ دار ہیں اور یہی ہماری سیما ریکھت ہے اور جگہ جگہ ایسی سیما ریکھت ہے کردیس ریڈ کلیف نے کہ جھگڑے ہمیشہ ہوتے ہی رہیں اور جھگڑے کبھی ختم نہ